پاپ فرانسز منگل کے روز آبادی کے اعتبار سے مسلمانوں کے بڑے ملک انڈونیشیا پہنچ کے میڈیا ریپورٹس کے مطابق پاپ فرانسز کا یہ دورہ ایشیا پیسیفک ملکوں کے دورے کی ایک کڑی ہے ستاسے سالہ پوپ کا یہ طویل دورہ ہوگا جس کے دوران چار مختلف ملکوں میں جائیں گی وہ اپنے اس لمبے دورے کے سلسلے میں مشرقی تیمور بھی جائیں گی جسے کچھ عرصہ قبل انڈونیشیا کو کاٹ کر ایک مسیحی ملک کے طور پر قائم کیا گیا ہے پوپ فرانسز ایک ارب تیس کروڑ کیتلک مسیحیوں کے سب سے بڑے مذہبی پیشوا ہیں بتایا گیا ہے کہ ان کے دورے کی فرحست میں انڈونیشیا کے علاوہ پاپو سنگاپور اور مشرقی تیمور شامل ہیں انہیں ایک مذہبی پیشوا ہونے کے ناتے دنیا کے کسی ملک میں بھی جانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے مذہبی اور سیکولر دونوں قسم کے ملک ان کے لیے مسیحی پیشوا ہونے کی وجہ سے کھولا دل رکھتے ہیں اس ناتے وہ دنیا بھر کے مسیحیوں کے مسائل کے لیے ایک جاندار آواز ہے ان کے ویٹیکن سیٹی کے سفارتی نمائندگی کا بھی احتمام ہے پوپ کو اس ناتے ایک سیربرا حکومت کی طرح پروٹوکول دیا جاتا ہے اس طرح وہ یورپ امریکہ اور ایشیا اور افریقہ کے سیکولر مسیحیوں کو بھی ایک گیر لانیا مذہبی رشتے میں پروئے ہوئے ہیں پوپ فرانسز کا یہ دورہ بارہ دنوں پر محیط ہوگا